موسیقی اید بہت بہت مبارک ہو اور آئی ہوپ کہ آپ سب لوگوں نے اید بہت انجوائی کی ہوگی اپنوں کے ساتھ اپنوں کے درمیان خوب آپ نے جو ہے نا محبتیں بانٹی ہوں گی ایک دوسرے کے ساتھ تو اید ایک ایسا سپیشل اوکین ہے کہ جب جو ہے نا ہم سب ایک دوسرے سے ملتے ورنہ تو پتہ نہیں مہینوں مہینوں ملکات نہیں ہوتی لیکن اید جو ہے نا ہم سب کو ایک اکٹھا کر دیتی ہے تو ایک بہت اچھی فیلنگ ہے اور مجھے لگتا ہے کہ خیر آپس کی بات ہے اید کے پاکستان میں ہوتی ہے اپنے ملک میں ہوتی ہے جو لوگ جیسے اگر جو بنگلہ دیس جو ان کی اید وہاں ہیں جو انڈیا کے ہیں جو پاکستان کے ہیں کیونکہ یہاں پہ تو ایک آپ کی اپنی فیملی نہیں ہوتی تو نارملی اید اپنوں کے ساتھ منائی جاتی ہے تو اس کا مزات ہے لیکن کچھ ایسے دوست ہوتے ہیں جو واقعی آپ کے لئے بلکل اپنوں کی طرح ہوتے ہیں تو اگر ایسے لوگوں کے ساتھ آپ ملتے جلتے ہیں یا ایسے موقع سپنڈ کرتے ہیں تو آپ کو اچھا لگتا ہے تو خیر گائز میں بھی جو اینا کافی بیزی رہی رمضان کا ٹائم کافی جو اینا زی بیمار رہا میرے ہزبن بیمار تھے پھر میں خود بیمار ہو گئی تو بلکل جو اینا مجھے ٹائم نہیں مل پائے اور اید پہ تو بلکل سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ کوئی ویڈیو آ جائے کیونکہ کافی زیادہ بیزی روٹین جا رہی تھی تو خیر یہ جو اینا میں اچھا اید والے دن جو اینا میں اپنی فرنڈ کے گھر چلی گئی کیونکہ اس نے انوائید کیا ہوا تھا کھانا واہ رہا ہم نے ادھر کھائیا تو پھر نیکسٹ جو اینا ہم نے اپنی فرنڈ واہ رہا کو جو اینا چاہے پارٹی پر بلایا ہم نے کہا کہ چلو ان کو بلا لیتے ہیں کیونکہ دے میرا کافی زیادہ بیزی تھی ایک دو اپوائنمنٹس تھی اور میری ایک فرنڈ نے آنا تھا اور پھر شام میں ہم نے ایک دوسری فرنڈ کو انوائید کیا ہوا تھا تو خیر یہ جو اینا میں تیاری شہری کر رہی تھی اور میں آپ کو ساتھ شیئر کروں گی کہ میں نے کیا کیا بنایا اچھا تو ویسے تو نارملی بھی پاکستان کی ظاہر اپنوں کی یاد آتی رہتی ہے لیکن ویسے ایک نارمل روٹین ہوتی ہے بندہ اپنا بیزی ہوتا ہے ڈیلی کے کاموں میں بچوں کی سکولز ہوتے ہیں آنا جانا یہ وہ لیکن جو اید یا اس ٹائپ کے سپیشل اوکیئنز ہوتے ہیں تو اس پہ آپ کو اپنے بہت بہت زیادہ یاد آتے ہیں کیونکہ انسان کو وہ ساری چیزیں وہ ہو رہی ہوتی ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے یا ساتھ اید پہن کرتے تھے مل جل کے بہن بھائی وہ مہندی لگانا وہ چھوڑیاں پہنا وہ کپڑے جا کے خریدنا اور بس وہ صبح سبوٹنا اور اپنے پہرم سے ایدی لینا تو وہ چیزیں بہت بہت زیادہ یاد آتی ہیں بہت سپیشل ہوتی ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جب ہم ابھی وہ لوگ جو پاکستان میں آئے یہ چیزوں وہ زیادہ فیل نہیں کرتے لیکن جو بہت دور آ چکے ہیں تو وہ ان چیزوں کو بہت فیل کرتے ہیں بہت مطلب یاد کرتے ہیں ان چیزوں کو تو وہی باتیں نمکتے ہیں کہ جب ہم اس ٹائم میں ہوتے ہیں ہم ان چیزوں کی قدر نہیں کرتے لیکن جب وہ ٹائم گزر جاتا ہے تو ہمیں سمجھاتی ہے کہ واقعی اس چیز کی کیا قیمت تھی کیا امپورٹنس تھی ہماری لائف میں تو اسی لیے سے آنے کہتے ہیں کہ اپنے پریزنٹ میں رہو جو چل رہا ہے ٹائم اس کو انجوائی کرو اس کو سپیشل بناو اور آپ کو آگے جا کے فیل ہوگا کہ واقعی وہ جو ٹائم تھا وہ بہت سپیشل تھا کیونکہ ہم جب بھی آگے جاتے ہیں ہم پرانی پکچرز دیکھتے ہیں یا کوئی بھی ہماری میموریز ہوتی ہیں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے کہ واقعی وہ بہت خوبصورت ٹائم تھا شاید ہم اس سے زیادہ اچھا بنا سکتے تھے تو نورملی بس ہوتا ہے نا کہ ہم لوگ ہمیشہ فیوچر کی ٹینشن میں رہتے ہیں فیوچر کی پلاننگ میں رہتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ کل کس سے دیکھا تو اوویسی کرتا ہے بندہ تھوڑی بہت لیکن اتنی زیادہ فیوچر کی فکر میں نہیں وہ ہونا چاہیے خود کو نہیں خوار کرنا چاہیے کہ آپ جو ہے نا پریزنٹ کے خوشیاں انجوائی کرنا بھول جائیں تو اچھا گائز ایک تو میں نے سوچا تھا کہ درم سکس بناوں گی اور میں نے پہلے بھی آپ کو ایک ویڈیو بتایا تھا کہ میں جو ہے نا ڈیپ فرائی نہیں کرتی کیونکہ بہت زیادہ اولی فود ہم لوگ نہیں کھاتے ہیں تو اس کو جو ہے نا یہ سٹیم یہ چکن ہے اس کو جو ہے نا میں نے مسالے لگا دیا تھے اچھا مسالوں میں میں نے گارلک اور ساتھ میں اس میں وینگر ڈال کے اس کو اچھی طرح لگا دیا تھا چکن کے اوپر اور اس کے بعد اس کے اوپر میں نے چکن تکا مسالہ لگا دیا تھا ٹھیک ہے اور اس میں ذرا سوائل ڈال دیا تھا اور اس کو میں نے بالکل ہلکی آنچ پر رکھ دیا تھا اور وہ خود اپنے پانی میں پکے گئے اس کے لئے مجھے تھوڑی سی دیر کے بعد ایک دو تین دفعہ بیچ میں چمچ چلانا پڑے گا لیکن ادھر دین دیٹ اس پر کوئی محنت نہیں لگنی آپ لوگوں کے پاس بھی جیسے نورمل یہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کام میں بھی زین ہیں ساتھ میں کچن صاف کریں تو آپ اس کو لگا کے رکھتے ہیں آپ نے چاپس بنانی آپ اسی طریقے سے بنا سکتے ہیں تو آپ کا ٹائم بھی بچ جائے گا اور ایک اچھی فینسی ڈش بھی میں مہنوں کے لئے بن جائے گی اس کے علاوہ ساتھ میں میں نے سوچا کہ چلو چکن سینڈوچز بنا رہی ہوں اور اچھا یہ چکن سینڈوچز آپ پر جیسے اس میں بھی اگر آپ مسالیں وغیرہ ڈالیں آپ ڈال سکتے ہیں لیکن چونکہ میرے بھی بچے چھوٹے ہیں میری فرینڈ کے بھی بچے چھوٹے تھے تو آپ کو بچے زیادہ سپائسی رہی کھاتے تو میں نے بولا کہ چلو تھوڑا سا ہیلدی آج بناتے اور اس میں میں نے سیف بلیک پیپر ڈالا تھا سال ڈالا تھا اور چکن بوائل کرتے ہوئے میں نے اس میں گارلک ڈالا تھا اور اچھا پہلے میں نے چکن کو بوائل کیا تھا گارلک کے ساتھ اور اس کے بعد میں نے چکن کو تھوڑا سا فرائی کر دیا میں نے کہا تھوڑا سوئل ڈال کے فرائی کر لیتے اور اس میں چیز ڈالی تھی تو اب یہ ہوتا ہے جو بچے زیادہ سپائسی نہیں کھاتے تو ان کے لئے بہت بیسٹ ہے اور آپ اس کی باتیں ہمیں بھی بہت اچھا لگا تھا کیونکہ مزے کا لگ رہا تھا بچوں کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ہم لوگوں نے بھی بڑا انجوائی کیا تو خیر یہ رمضان میں بھی ایک دو دفعہ میں نے بنایا تھا آئے پتہ نہیں مجھے ایک دماغ سے بات نکل جاتی ہو سکتے ہیں میں ریسپی شیئر کی ہو یا نہ کی ہو لیکن یہ ہے کہ اس کو آپ جو زیادہ سپائسی کھاتے ہیں یا جس گھر میں زیادہ گرون اپس ہیں تو آپ اگر بنانا چاہیے تو آپ اس کو سپائسی بھی بنا سکتے اس میں مسالے ڈال گئے تکہ مسالہ ڈال دیں یا جو بھی آپ اپنے گھر کے مسالے یوز کرتے اس کے ساتھ آپ اس کو زیادہ سپائسی بنا سکتے ہیں تو خیر گائز اس کے علاوہ جو ہے نا رمضان وغیرہ تو سارا حالانکہ یہاں پہ چھوٹی ہیں تھی اسٹر ہولی ریس تھی اور نورملی یہ ہوتا ہے کہ بندہ بچوں کو باہر لے کے جائے گا انجوائے کرے گا تھوڑا بہت چونکہ رمضان میں نہیں اتنی زیادہ انرجی ہوتی لیکن اس بچوں کے لئے آپ کو باہر نکلنا پڑتا ہے تاکہ کیونکہ بچے تو نہیں اس چیز کو انڈرسٹین کرتے کہ ہاں جی آپ کا روزہ آپ میں انرجی نہیں ہے لیکن پھر بچوں کے لئے چھوٹی موٹی پلیننگز کرنی چاہیے کیونکہ ظاہر ہے بچے اس چیز کو بڑا مس کرتے ہیں کہ نورملی تو ایک روٹین بہت بیزی جا رہی ہوتی اب پونے چار بجے گھچے گھر آئیں گے بس کھانا وانا قرآن میں جیت پڑھو دن کا پتہ ہی نہیں چلتا لیکن اس طرح جو ہے نا اس طرح میں کچھ نہیں کر سکی کیونکہ ہم لوگ کافی کافی زیادہ بیمار تھے اور اس کے علاوہ رمضان میں نے آپ کو دہر رمضان کو بھی چھوڑیں اس کے علاوہ ویدر اتنا خراب کہ ہر دوسرے دن بھارش اور اتنا ونڈی جیسے وہ بہت زیادہ جو ہے نا ونڈی ویدر تھا تو اگر آپ اس طرح سردی میں بچوں کو بائے لیں جو باقی تو انجوائی تو کر لیتے ہیں لیکن پھر بیمار ہو جاتے ہیں پھر آ کے دس تن جو ہے نا بیٹ پہ گزارتے ہیں تو اس سے فائدہ نہیں ہے پھر ویتر ہے کہ بندہ جو ہے نا بچوں کے ساتھ گھر میں ہی چھوٹی موٹی ایکٹیوٹیز کرے تو خیر گائز یہ جو ہے نا میں نے کہا کہ یہ بنا کے تیار کر لیتی ہوں اور اس کے ساتھ جو ہے نا پھر جب گیسٹ آئیں گے تو اس کے بعد جو ہے نا اس کو اور گائز اس کو جو ہے نا میں نے ائر فرائی کیا تھا اس کو بھی میں نے فرائی نہیں کیا کیونکہ یہ برڈ ہے اور آپ کو بات ہے برڈ کتہ زیادہ آئل چوستی ہے بس اس پر یہی میں نے آئل ڈالا تھا جو اس پر میں ڈال دی ہوں تھوڑا سا اور اس کو سائیڈ ٹرن کر کے میں تھوڑا سوڑ ڈالوں گی کیونکہ نارملی اگر برڈ کو اگر آپ فرائی کرتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت زیادہ سوری چوس لیتی آئل تو اس لیے مجھے لگا کہ یہ ہیلڈی بھی نہیں رہے گا اور بہت زیادہ آئلی عجیب سا دل خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو گائز آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے بھی اپنی ایر اچھے سے انجوائی کی ہوگی اور ہمیشہ بس یہی میسیج جنگی کہ پریزنٹ میں جینے پریزنٹ کو انجوائی کریں یہ پیچھے والا جو ٹائم ہم گزار گیا ہیں وہ ہم نے ویس نہیں کیا تو خیر میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں اپنی ویڈیوز میں کہ جینے دیں خوش رہیں اور خوش رہنے دیں تو بس یہی چیز اگر ہمیں سمجھ آ جائے تو مجھے رکھتا ہماری لائف میں بڑی آسانی ہو جائیں گی تو خیر گائز باتوں بھی باتوں میں میری ویڈیو احتتام پہ پہنچتی ہے اور ساتھ ساتھ جو ہیں میرا کانا بھی آلماسٹ ریڈی ہو گیا ہے اس کے ساتھ جو ہیں میں نے سمجھ سے زوہرہ فرائی کیے تھے اور آئی ہوب کہ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اپنا ڈھیر ڈھیر سارا خیال رکھے گا مجھے اپنی دعویوں میں یاد رکھے گا اور انشاءاللہ نیکس کسی اچھی سی ویڈیو میں کسی اچھی سی بات کے ساتھ آپ سے ملوں گی اللہ حافظ مجھے اچھی ساتھ